اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسامہ خوشید پروگرام سٹیٹ افیرز میں ناظرین اس وقت عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو دنیا کو سب سے بڑا تھریٹ ٹیررزم ہے اور ٹیررزم کے پیچھے ہمیشہ کچھ نہ کچھ پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں ان پولیٹیکل موٹیوز کو اچیف کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز ڈیفرنٹ مینز کی طرف جاتی ہیں جن میں سے ایک مین وائلنس ہے اب اگر ہم اس پوری جو میں نے تحمید باندھی ہے اس کو بیان کرنا شروع کریں تو پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے کچھ ونگز ہوتے ہیں جن کو ہم ملٹن ونگز کہتے ہیں یہ وہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس پوری پولیٹیکل سٹکچر کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں جس کے تھوہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی ہیں وہ دہشتگردی کرواتی ہیں وائلنس کے طور پر اپنا خوف پیدا کرتی ہیں اور اپنے الٹیریر موٹیوز کو گین کرتی ہیں نہ تو وہ انہیں پرومٹلی لے کے آتی ہیں نہ وہ انہیں اون کرتی ہیں but at the end of the day back of the stage یہ سب پولیٹیکل پارٹیز ان سب چیزوں کا حصہ ہوتی ہیں اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ چیک کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ within state بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے موٹیوز کو اچیف کرتی ہیں اور sometimes اگر اس کو ہم بڑے پرسپیکٹیف پر دیکھیں تو states بھی ان لوازمات کا استعمال کرتے ہیں جسے ہم at the end of the day کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پروکسیز یوز کی ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پوری جو analogy میں نے ابھی اس وقت آپ کے سامنے بیان کی یہ صرف third world countries میں نہیں ہوتی بلکہ United States of America جیسی major powers میں بھی کو کلکس کلین کے 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 جیسی militant religious outfits پائی جاتی ہیں اب اگر specifically ہم بات کریں international standings کی تو میں یہ بڑا clearly کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہمسائے ملک کی international lobbying اتنی strong ہے کہ وہ کافی زیادہ دفعہ پاکستان کے different religious factions کو international arena میں terrorist organization کے طور پر label کروا چکا ہے جس میں basically ہمارے پاس لشکر تیبہ جو کہ حافظ سعید کی organization تھی اس کی مثال ہے اس کے علاوہ جیش محمد جن کے لیڈر مولانا مسعود اذر تھے ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں جن کو بہارت اس وقت پورا label کر کے پاکستان کا نام خراب کر چکا ہے but at the end of the day جس چیز کے اوپر آج میں اپنا پروگرام کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ recently امریکہ کی intelligence agency CIA نے بجرنگ دل اور وشوے ہندو پریشاد یعنی کہ VHP کو clearly religious militant organization declare کر دیا ہے world fact book 2018 میں CIA کی report کے مطابق انڈیا میں ہندو brotherhood جسے ہم ہندو توہ ideology بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں CIA نے کچھ ایسا کہا ہے کہ یہ وہی پیٹرنز فالو کر رہے ہیں جو طالبان نے کیے تھے اور اس کے علاوہ CIA نے بڑا clearly categorically دنیا کو warn کیا ہے کہ اگر ان کو timely contain نہیں کیا گیا تو یہ دنیا کے لیے ایک عالمی threat بن سکتے ہیں which means that global threat کے تناظر میں یہ سامنے آئیں گے اور یہ القادر سے بھی زیادہ لیتھل ہوں گے تو میں یہاں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ناظرین اس پورے background کے اندر اس کو ہم ایک special جو کچھ ایک organization ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ رشتریہ سوامسویک سنگ یعنی کہ RSS یہ basically وہ organization ہے جو کہ ultra national religious fanatics پیدا کرتی ہے اور اس کے جو under جس کو کہتے ہیں جس کے اس کے under umbrella جو ہے وہ basically مختلف organization جیسے کہ بال تھاکرے کی ہے basically different organizations ہیں جو کہ merge ہو کے ان کی ایک اپنی ideology ہے وہ اس کو follow کرتی ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ جس طرح سے میں نے بھی بال تھاکرے کے بارے میں بتایا جو کہ شف سنہ کے لیڈر ہیں انہوں نے اپنے last year اس ideology کو بڑا بڑا categorically انہوں نے اس کو claim کیا تھا کہ ان کی تنظیم کے لوگ suicidal attacks کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کے جو ان کے proper suicidal squads ہیں like ہم نے تو اپنا پاکستان کے case study کو دیکھیں اگر ہم دنیا میں اٹھا گئے دیکھیں تو وہاں پہ suicidal attackers ہوتے ہیں but properly he said کہ ہمارے پورے پورے suicidal squads بنے میں ہیں basically یہ بڑا alarming تھا پوری دنیا کے لیے اور after 14 years of struggle after 14 years of research CIA اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس نے fact book کے اندر ان دونوں organizations کو militant organization قرار دیا ہے ناظرین اب اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں RSS کی ideology کی کہ اس کو کون سی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ اس کی ideology کے اوپر ہم اس چیز کو discuss کر رہے ہیں آج تو RSS کی ideology ہے وہ اس بات کو validate کرتی ہے کہ آخر ان کے اتنے extremist motives کیوں ہیں لائک ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے overall ہمارے suicidal squads ہیں ہماری ایک سنہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں شف سنہ لائک اگر آپ ان کا rhetoric meaning بھی اگر آپ نکالیں تو we get to know کہ حالات کافی سنجیدہ ہیں اور اگر ہم ان کی پوری ideology کو دیکھیں شروع سے تو ان کا ایک خواب تھا جس کو یہ کہتے تھے کہ ہمارا خواب ہے اکھنڈ بہارت کا the greater India یعنی کہ اس کے اندر خالی ہندوستان نہیں شامل ہوتا اس کے اندر ہندوستان سے لے کے یہ افغانستان اور beyond افغانستان کی بھی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا جو بہارت ہے وہ ان کی جو religious ideology ہے ہندوز کی اس کو follow کرتے ہیں اور ان کی بہت ساری holy books ہیں جیسے رامیان مہا بھارت ان سب کتابوں کے اندر یہ ایک بات کرتے ہیں دھرما یدھا کی جسے ہم کہتے ہیں کہ religious holy wars اب یہ جو دھرما یدھا ہے یہ basically یہ یدھا ہے یہ کہتے ہیں کہ religious war ہوگی جو کہ muslims کے against ہوگی christians کے against ہوگی اور ہندوز ان کے خلاف لڑیں گے اور اس کو لڑنے کے بعد یہ ایک اکھنڈ بہارت کا جو concept ہے اس کو پائیں گے اب اگر اس ہندوتوہ ideology کو اس کے پورے جو ابھی ہم جو patterns اگر ہم دیکھیں جن کو میں ابھی فیلحال آپ کے ساتھ اور discuss کروں گا تو میں category کے لئے آپ کو یہاں civilization کو اپنی لئے threat سمجھتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری جو پورا بہارت ہے اس کا جو social structure ہے اس کو یہ اپنی ideology کے مطابق اس کو maintain کریں اس کو craft کریں اور اس کے بعد اپنے جو motives ہیں ان کے اوپر اس کو complete کریں اب یہ جو انہوں نے اکھنڈ بہارت کا خواب دیکھا ہے اس کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے rss کو تشکیل دیا rss کو جب انہوں نے تشکیل گیا تو rss نے اپنے different factions بنائے اور overall پورے ہندوستان کے اندر انہوں اپنے ہندوستو ideology کو expand کیا promote کیا اور اس کو یہ اس without any limits اس نہج تک لے گئے جہاں پہ یہ eventually terrorism کی طرف بڑے insurgencies کی طرف بڑے within the state تو انہوں نے like کیوں کہ آپ اگر اپنے specific facts کو minorities کو target کرتے ہیں تو eventually آپ اپنی states کو اس چیز کا نشانہ بناتے ہیں اب میں اپنی اس بات کو اس طرح سے validate کرتا ہوں کہ انڈیا ایک طرف بہت بڑا نعرہ لگاتا ہے کہ we are the biggest secular democracy on this planet اور ایک طرف اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم secular ہیں تو ان کی within the states کیا چل رہا ہے like within the states آپ minorities کو مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ایک ساتھ پر christians کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بی جے پی جو اتنی اس وقت rolling government ہے اس کے پیچھے جو پوری ideology ہے وہ rss کی ہے یہ مجھے بتانے میں کسی کے لیے اس میں مجھے کچھ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ مسٹر موڈی کا background کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کون سے کس قسم کے یہ ان کے جو thinking ہے وہ کتنی extreme ہے اور میں یہاں پہ بتا دوں کہ overall اگر ہم موڈی سرکار کو دیکھیں تو جو موڈی کے ہم نے جو ideology دیکھی ہے وہ ہم شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ بڑے بڑے ایک extreme level کے اوپر جا کے وہ اپنے جو ہے وہ اپنے motives کو فالو کرتے ہیں تو at the end of the day جو rss ہے اور جو آپ کے پاس bjp ہے یہ ایک اس سکے کے دو پہلو ہیں rss جو کہ صرف religious extremism patterns کو فالو کرنے والی جماعت ہے اور اس کے بارکس جو bjp ہے وہ political agenda کو maintain کر کے اس religious fanaticism کو بھی ساتھ میں promote کر رہی ہے اب اگر ہم ان کے کچھ major terrorist attacks کی طرف دیکھیں تو father of india مہتمہ گانڈی کی assassination کرنے والے کوئی اور نہیں تھے وہ نتھو رام وینی ایک گوڈ سے تھے جن کا تعلق بھی رشتریہ سومیسک سنگ یعنی کہ rss سے ہی تھا اس کے علاوہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے بھی saffron terrorists تھے جو کہ rss کے ممبر تھے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں 2002 کے اندر گجرات روائٹس جس میں ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی اور ایک intercommunal violence جو تھا وہ سٹارٹ وہاں پہ ہوا جس کے اندر ہندو extremists نے مسلمانوں کو اور christians کو بھی مارا مسلمانوں کو بھی مارا overall لیکن ان سب میں سے جو سب سے دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت گجرات کے جو chief minister تھے وہ none other than mr. moody تھے اور آج moody ایک indian state جو کہ اپنے آپ کو secular state کہتی اس کے prime minister ہے جب آپ گجرات کے اندر chief minister تھے تب ہزار لوگ کی جان چلی گئی اور آپ کے انڈر رہی اور آپ کے محرون منت تھے وہ لوگ because rss کی پوری کی پوری ideology وہاں پہ follow کی گئی اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ ہی روائٹس اگلے تین مہینے احمد آباد میں چلتے رہے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو specifically ہم نے دیکھا کہ ان کو target کیا گیا منورٹی اس کے اوپر ظلم ہوتے گئے ایک جنگ سما تھا جو ہم نے دو ہزار دو اور دو ہزار تین کے اندر ہم نے اس کو دیکھا تو overall جو آپ کے سامنے میں نے اس وقت structure رکھا ہے rss کا وہ یہ تھا کہ جب ان کے prime minister minister narendra moody chief minister تھے تو انہوں نے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ کی اب جب وہ prime minister بن چکے ہیں تو انڈیا کا جو extremism ہے انڈیا کے اندر جو minorities کے اوپر ظلم ہے انڈیا کے اوپر جو اس وقت جو تشدد ہو رہا ہے وہ ninth cloud پہ وہ پہنچ چکی ہیں وہ چیزیں اور اس کے examples آج ہم مختلف طریقوں میں دیکھ رہے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تحریکیں چل رہی ہیں اس میں گاؤ رکشک جیسے تحریک شامل ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری گاؤ ماتا ہے اس طرح اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو prevent اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے extreme incidents دیکھ رہے ہیں social media جو بھرا پڑا ہے اور pinpoint کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور صرف اس نام کے اوپر کہ وہ ایک جو ریلیجیس ایک ان کا طبقہ ہے یا تو پھر یہ سی دی سی دی سی انڈین سٹیٹ کی ہیپاکریسی ہے یا تو ادھر آپ اپنے آپ کو ایک ریلیجیس سٹیٹ کہیں اگر آپ اپنے آپ کو ریلیجیس سٹیٹ نہیں کہتے تو پھر آپ اپنے آپ کو سیکولر سٹیٹ مات کہیں کیونکہ کام آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکولر سٹیٹ والا کر رہے ہیں مگر اوورال ایونچولی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں آپ ایک ریلیجیس ایکسٹریمیزم ہے تو اس ہیپاکریسی کو اس ڈیوال سٹینڈرز کو انڈیا کو چاہیے کہ وہ اسے ختم کرے اس کے علاوہ اگر ہم اور ٹارگٹ کی طرف بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو صرف آپ کے پاس جو ٹارگٹ ہیں جو مائنورٹیز ہیں وہ صرف مسلم نہیں ہیں اس میں کرسچن بھی ہیں اس میں ادھر جو مائنورٹیز ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں اس کے علاوہ مادر ٹریسا جیسی سینٹلی فگر بھی اس ریگرس اور آوٹریجیس آئیٹیالوجی کا نشانہ بن چکی ہے اب میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ نائنٹی نائن میں آسٹریلین مشنری کریشن گراہم کو انہوں نے بہارت میں مذہب کے نام پر انتہا پسندوں نے زندہ جلا دیا تھا اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم ریجنل پرسپیکٹیف کے اندر دیکھیں تو پاکستان کے جو اگر ہم اس کو تناظر کے اندر دیکھیں تو سمجھوتا ایکسپریس سب سے بڑا انسیڈنٹ جو کہ آر ایس ایس نے کروایا اور لیٹ می ٹیل یو کہ سمجھوتا ایکسپریس کے اندر جو انوالو ہونے والے وہ کوئی اور لوگ نہیں تھے بلکہ ابھی نہ بہارت کے لوگ تھے لیٹر آن دوہزار گیارہ کے اندر ابھی نہ بہارت کے ایک اور شخص سوامی اسیمن نے اس بومبنگ کو کنفیس بھی کیا کہ انہوں نے اس بومبنگ کے اندر حصہ لیا تھا ناظرین اس کے بعد اگر ایک اور ان کے ٹیلریسٹ ایکٹیویٹیز کو بیان کرنے کے لیے میں ایک اور یہاں پر ایک بڑا واقعہ پیش کروں تو اجمیر شریف کی درگاہ پر انہوں نے بوم بلاسٹ کروایا جس کے اندر جو میمبرز تھے وہ آر ایس ایس کے شامل تھے لیٹر آن جو بسیکلی انکوائری کی گئی وہاں پہ وہاں پہ سٹیٹ انکوائری کی گئی وہاں سے اس بات کا تائین کیا گیا لیٹ می تیلیو ویری انٹرسنگ تینگ کہ انڈین ہوم منسٹر سیکٹری راج کمار سنگھ نے اس بات کو بھی کونفیس کیا ہے کہ انڈیا میں ہونے والی دہشتگردی میں آر ایس ایس کا مکمل ہاتھ ہے یہی نہیں ناظرین بلکہ انڈین فیمس ٹیڈر راہل گاندی نے بھی ایک سٹیٹمنٹ میں کٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ انڈیا کو سب سے بڑا تھرٹ اگر ہے تو وہ راشتریہ سومیسکھ سنگھ یعنی آر ایس ایس سے ہے اور یہ تھرٹ لشکر تیبہ سے بڑا ہے ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ آر ایس ایس صرف ایک آئیڈیالوجی کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ملٹنٹ آرگنائزیشنز کو بھی پروموٹ کرتی ہے ان کی پروپر ٹریننگ کرواتی ہے اور بائی فورس یہ کنورجن آف دی مسلمز یعنی کہ جو مسلمز ہیں اور جو کرسچنز ہیں ان کو بائی فورس یہ ہندو ازم کے اندر لے کے آنا چاہتی ہے اور اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہیں جو کہ آن ریکارڈ پڑھے ہوئے ہیں جو کہ انڈین سٹیٹ کے اندر موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپسی پہ میں ایک سکولر کو اپنے ساتھ لائن کے اوپر لوں گا جن کی ٹوٹل جو ریسرچ ہے وہ ہندو ایڈیالوجی کے اوپر اور ہندوٹ ہوا ایڈیالوجی کے اوپر ہے لیٹس ٹھیک ہے بریک بریک کے بعد آکے بات کرتے ہیں اس پہ لیٹس ٹھیک ہے Breaks لیٹس ٹھیک ہے موسیقی 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 ایون گانی خود وہ بھی کوئی سیکللرزم کے خاص حق میں نہیں تھے لیکن کیونکہ نیروہ جو تھے وہ پاور میں آئے تو وہ ایک ایسی سوشلیس پرسنیلٹی کے حامل تھے اور وہ زیادہ کومیونزم یا سوشلیسم سے انسپائر تھے اس کے وجہ سے پھر انہاں سیکللر انڈیا کا نعرہ لگایا ورنہ اگر آپ دیکھیں تو بسکلی وہ مجورٹی یا ہندو کے جو لوگ ہیں بسکلی فپولیس کمپین ہے کہ وہ تو اسے ہندو نیشن کرنا جاتے ہیں جی اچھا اس کے بعد ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ انڈیا کے بہت بڑی فارٹ لائن ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس فارٹ لائن سے کچھ انٹرنل ریفٹ پیدا ہو سکتے ہیں انڈیا کے اندر یا انڈیا کے اندر جو ہم آلڈی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سٹیٹس کے اندر اسام ناغہ کے سائٹ کے اوپر بہت ساری انسر جنسیز بھی چل رہی ہیں تو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ایک اس طرح کی فارٹ لائن ہے جس کو ہم دیکھیں کہ یہ انڈیا کو اس قسم کا ایک نقصان پہنچا ہے جو کہ قابل تخصیر نقصان ہو سکتا ہے دو یو ریلی تنگ بہت سکتے ہیں یہ بات یہ ہے جہاں تک میرا نظریہ ہے یہ تو بیسی انڈیا کو انہوں نے ناغہ بلیر ملتخصیر نقصان کو جانا شروع کر دیا ہے گانڈی کا قتل اس کے بعد جو یہ رائٹنگ کی تو بیسیقلی جو نیرو کا ملک بیسی انڈیا سچولر کا نارا تھا وہ تو بیسیقلی انہوں نے ہرمنائز کرنا تھا ان کے کلچر یا سوسائیتی کو ہندوتوہ نے وہ ہرمنائزیشن کے اٹم سے وہ بیلدو ختم کر دی ہیں جس کی وجہ سے ان کے جگہ جو ٹریکس آ رہے ہیں اگر ہم دیکھیں ہندوتوہ جو ہے بیسیقلی ایک ہندی بیلٹ کے اندر جو ہے زیادہ پری ڈومننٹ ہے جو یہ ویسٹرن انڈیا میں ہے مہاراشترا اتر پردیش اور ان سے منہلک الادے جب سے ہندوتوہ آئی ہے تو نہ صرف ہندو کرسٹن یا ہندو اور ہندو کے اندر اپر کاسٹ اور اس کے علاوہ ڈراویڈ اور ہندی یا ڈراویڈ اور آریان ان کے دمائن پورٹلین آنے شروع ہو چکی ہیں تو اگر ہم دیکھا جائے تو ملت باز اکیڈمیکس تو یہ کہتے ہیں کہ اگر مودی جی جو مودی صاحب ہیں وہ پھر سے ایک پرائیم منسٹر کے طور پر آگے تو انڈیا کا ڈاؤن سول تیز ہو جائے گی اور انڈیا اپنے پاور پوٹینشل پر پہلے سے پہلی ایک تنزلی کا شکار ہو جائے گی جی جواز صاحب بس ایک کنفیوزن جو ہے وہ میں یہاں پر اپنی کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نرندرہ مودی دوبارہ گورمنٹ کے اندر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اس کا ایک ڈیمائز سٹارٹ ہو جائے گا انڈیا کا انڈیا ہے جو ایک پروموٹ کرتا ہے اور جو اپنا اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھا ہے اس میں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کی طرف چلا جائے گا ایک طرف اگر ہم انٹرنیشنل ارینہ کی طرف دیکھیں تو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انڈیا کو یونیٹ سیٹس آف امریکہ نے دوہزار چودہ یعنی کہ اوپاما ایڈمینسٹریشن کے اندر انہوں نے اس کو ایک سٹیٹیجک آلائنس کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایک سٹیٹیجنس آلائی ہے ہمارا کیا ایک طرح ان کو ب 똑같وں کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ دوسری سائٹ پر انiskont کر turns کیا اس کا ڈیمائز ہوسرا توجہ رہے ہیں تو انڈیا اس کو و کس طرح سی صریح کی اس کو کی طرح کا ایک طرح کی بします ایک طرف challenged people's سورا ہیں کھر چھینہ کی منٹو تو وہیں کی وہیں رہ جائے گی بے اور جیس ڈیپWh دریں جہا رہ جائے گی ہم نے دیکھا کہ ا اس کے قنโamھا ب طرح جیس sweatsnova آجات ان کو پوری پیکش اورٹی کے دول ج我不 شاہر حالانکہ ہندوتوہ کے سیلز ویدن در ویسٹ، لنڈن، نیو یورک، ادھر ادھر موجود ہیں اور وہ بیسکلی انگیو پر کئی رپورٹس آ چکے کے لیے فنڈن کر رہے ہیں ملٹن ایکٹیوٹیز کو ویدن انڈیا انہوں نے ان کو اسی پرموٹ کیا کہ ہندوتوہ ان کے لیے زیادہ مینجبل تھا ایس کمپیر تو دی اولڈر آرڈر اب یہ جو وہ کر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں امریکہ نے ہمیشہ استعمال کیا ہے کیونکہ وہ گریٹ پاور پولٹس کرتے ہیں انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا ہے دوسرے ملکوں کا اپنے فائدے کے لیے آپ دیکھیں کہ ورڈ وار ٹو کے اندر ایو ایس ایس آر ان کا سب سے بڑا ایلائی تھا لیکن ان کے ساتھ پھر کورڈ وار کے اندر کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا تو اب اگر وہ انڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اور اسے ڈیمائل شروع ہو جائے گا تو وہ بے شک ان کو بوسٹر کریں گا لیکن جب ان کے فائدہ پورا جائے گا وہ پھر سائٹ پر ہو جائے گا اور انڈیا کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ ہونے دیں گے جی بہت بہت ہے جواد اچھا ابھی آپ نے ایک بات کی ہے ایک آپ نے ترمنالوجی یہاں پر کوئن کی ہے میں بڑا فیسینٹ ہوں اس ترمنالوجی سے جو آپ نے بات کے ہندوتوہ آرڈ کی تو اس کے اوپر تھوڑا سا نظر سانی کریں گے کہ ار ایس ایس کی کیا ایڈیولوجی ہے جو ان کے پیچھے جو شف سنہ ہے شف سنہ کے ساتھ جو ان کے ڈیفرنٹ فیکشنز ہیں تو یہ کس طریقے سے ہندوتوہ آرڈر کو لے کے چلتے ہیں کیا ہندوتوہ آرڈر ذرا بتانا پسند کریں گے بیسکلی اگر ہم اسے لبی لباب کریں گے کہ ہندوتوہ کی تو ان کے مطلب بیسک ہوئے لیکن وہ آپ بیسکلی یہ کہہ لیں کہ ہندو ڈومینیٹڈ انڈیا کہ ہندو ڈومینیٹڈ انڈیا سے یہ نہیں کہ صرف سیاست میں ہندو چاہیں یہ گورنمنٹ ہندو بھی بنیو culturally بھی ہندوئزم چاہیے ہو مذہبی طور پر بھی ہندوئزم چاہیے ہو اور socially بھی ہندوئزم چاہیے ہو تب جو وہ جو RSS کا ورجن یا perception ہے ہندوئزم کا یہ نہیں کہ باقی بھی ان کو کریں گے جو صرف RSS کا perception ہے ہندوئزم کا وہ impose کر دیں on every level of Indian life جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے اوپر یہاں تک پامندل لگائے کہ وہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں یہ ملوہ آپ دے سکتے ہیں یہ جس کے لئے ہندوئزم یہ ہے کہ جی آپ نے ریگولیٹ ایک فاشیس نظام ہے جس سے وہ جو socialize ہے اس کو ریگولیٹ کریں گے اب یہ صرف انٹرندل ہی ہے کہ انڈیا کے اندر لیکہ کرنا جاتے ہیں ہندوئزم کا ایک اور پہلے ہے کہ یہ اکھرن بھارت یا مہا بھارت جو ہے واپس لانے جاتے ہیں ان کے مطابق اغوانستان سے لے کر انڈونیزی سے جسا علاقہ ہے یہ مہا بھارت کا علاقہ ہے اور ہندوئزم جسی سپریم تھی اب وہ اس کو واپس لانے جاتے ہیں سو ہندی توہا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جی یورپین یونین کا موڈل پیچھ کریں گے جساں یورپین یونین ایک موڈل ہے ہم اس طرح ایک مہا بھارت یا اکھن بھارت کا وہ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح کی یونین بنانے چاہتے ہیں جو ان کے زیادہ رائیڈ لائن ہے وہ تو وہ انویجن اور سبڑکیشن بھی بات کرتے ہیں جی بہت شکریہ جواد اب لاس سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ ایک فاشیس نظام ہے یہ جو انہوں نے جو ہندو توہ آرڈر کو کریئٹ کیا ہے اور جس طریقے سے یہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ میسیف طور کے اوپر بہت ساری ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں پورے انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو رہے ہیں ہم سوشل میڈیا کے اوپر آئے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی انہوں کی گاؤ جو جن کی جو پروٹیکشن ہے جو ان کی مومنٹ اس طرح کی چل رہی ہیں اس کے تھوہ یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت ساری عجیب عجیب سی ایکٹیوٹیز میں بھی ہم نے ان کے کارکنوں کو مقتلع دیکھا ہے تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس کا ریجنل امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں پاکستان پر اس کا کیا امپیکٹ ہے افغانستان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے اور جو ایک بسیکلی پروفیسی سی آئی ہے نے اپنی ورلڈ فیکٹ بک کے اندر دی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ القاعدہ سے زیادہ وائبرنٹ تھرڈ بن سکتا ہے اگر اس کو کنٹینہ کیا گیا اس پہ کیا کمنٹ کریں گے میں تو یہ ہی کہوں کہ یہ واقعی یہ القاعدہ سے القاعدہ اور دائش سے پہلے بہت پڑا تھرڈ ہے دیکھیں القاعدہ اور دائش کبھی کسی ملک پر سوچنا قابل نہیں ہوگے دائش نے قوش کی ایک زمین تصورہ کرنے کے لیے ملک بنانے کے لیے کسی نے ایکسپ نہیں کیا اور الٹا ہوا ان پر پوری دنیا متحدہ ان پر بمباری کرتی رہی جو بجرنگل اور وی اچی بھی ہیں وہ تو بیسیکلی ایک ملٹن ونگ ہے جو ان کا اصل تارکت ہے یہ جو ان کے اصل چیز ہے وہ آر ایس ایس ہے جو کہ پہلی بی جی بی کے ذریعے نیو دلی پر قابل ہو چکی ہے ایک عرب لوگوں کے جو قسمت ہے وہ آر ایس ایس کے ہاتھ میں جا چکی ہے تو اب آپ سو دیکھ لیں کہ ایک انڈیا جو کہ ملہب فرسٹ آئی ڈیفنس ویپن انکوکٹر میں ہے اور جن کے اصلا بڑا ملٹری بیجٹ ہے ان کے آرمی کے اندر انفیٹ کر چکے ہیں آر ایس ایس کے ممبران وہ آپ سو دیکھ لیں کہ یہ کتنے پاور لیتھل ہو سکتے ہیں جیسے کہ پہلی ایک اور گروپ عبیناف بھارت کے اندر پتے چلے تھا کہ انڈیا کے کچھ جو سکرٹ ایجنسی ملٹری ٹیلنجنس کے لوگ جیسے کرنل پرو ہس وہ شامل تھے اور وہ ان کو من اینڈ میٹریل سپلائی کر رہے تھے جس کے ذریعے انہوں نے پورے بھارت کے اندر بومنگ کی کیمپین لانچ کر دی اب ہم سو دلدہ دلگا سکتے ہیں کہ اگر انڈیا آرمی بھی ان کے پاس ہے اور ان کے ساتھ لنکس ہیں تو یہ کسی بڑا ایک ٹھرٹ بن چکا ہے اس کے علاوہ پاکستان ملٹریجن کے لیے تو یہ ہے کہ بسکلی تو ہندو توہ سٹیٹ ایکٹر امپوس کریں گے یہ دوول ڈاکٹرائن جو ہے بسکلی وہ تو اسی باتوں کہتی ہے کہ ہم سٹیرر اپنے آسفات کے نیبرٹو کنٹرول میں کر لے جس کا ہم نے یہ کنگوشن یادف کی طور پر ہمارے پر ثبوت آ چکے ہیں اب میں آؤں گا کہ اب میں آؤں گا کہ ان کے پاکستان کی اوپر کیا اثرات ہیں بسکلی یہ ایک کم گانی بھی حقیقت ہے کہ سب سے پہلے جو بیرونی تزین جسے پاکستان کے لیے دھماکے کی تھے وہ آرسس تھی نائٹین سوٹی ایٹ کے اندر شکار دھر کالونی کراچی کے اندر آرسس ترسل پکڑا گیا تھا جو بومبنگ کمپینڈ کرنے چاہ رہے تھے بعد میں ان کو جو ان میں سے ایک بندہ ارسٹ ہوا تھا تو اس کو نائٹین سوٹی ایٹ میں انڈیا کے ساتھ پریزر سواب ڈیل کے اندر ہم نے ان کے طرف دے دیا اس سے پار پاکستان میں ہندو ٹیرزم پروپوگینڈا یا یومن رائٹس کے دور پر دیکھا گیا کوئی خاص کھولوشک نہیں کی گئی جہاں تک میرا نزدگیہ ہے کیایے کا جو یہ قدم ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے اس کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہندوٹوہ کو اس کے لیے دیپلومیٹک کمپین نیکٹا وگر کو ایکٹیویٹ ریسرچ انیلیسز اور اس کے علاوہ یہ دوسرے کمپین سے دریئے یہ ہندوٹوہ سکتا ہے یہ اجازر کرے سب سے کنوالا آپ کو دی اندازہ لگائے کہ یون کے اندر انڈیا ہروں ہمارے گروپ ہمارے ان کو لے کر آ جاتے اور ان کو کروانے چاہتا ہے ہمیں بھی چہیے کہ اچھی طرح یہ گروپ کو ہم یون ایکنگ نیشن سے اندر جا کر ٹیرریسٹ دیکلیر کروانی کوشش کریں اس کے لیے ہم پورے دنیا کے اندر ایک اپنے دیسٹورہ کو اعتمال کرتے ہوئے ہندوٹوہ اور جنگر ٹیرریسٹ ان کے خلاف ایک کمپین بنانے شروع کریں جس کے اندر ہمیں مطلب ملکوں کے مدد مل سکتی ہے جیسے کہ کانیڈا ہے جسنٹ روڑوں اور باقی بیگر ممالک تینکیو یہ تھے جواد فلک ہمارے ساتھ کراچی سے تینکیو جواد فلک آپ نے بہت انڈیپٹ اپنی انفرمیشن دی ہمیں about ہندوٹوہ ناظرین اب اگر ہم اوورال سیچویشن کو دیکھیں اور جو چیزیں میں نے اپنے اس پروگرام میں شیئر کی ہیں اور جو ایک ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ اوپینین آیا ہے اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوٹوہ کے ساتھ اگر کٹیل نہ کیا گیا اور ان کے ایڈیالوجی کو اگر کاؤنٹر نہ کیا گیا تو وہ وقت دور نہیں جہاں پہ آر ایس ایس کے ایکسٹریم آئیڈیاز آئی ایس آئی ایس دائش کو بھی کراس کر جائیں گے ایک طرف مودی سرکار اور بہارت سیکولر سٹیٹ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے مگر یہ کیسا سیکولر سٹیٹ ہے جہاں پہ گورنمنٹ ہی ریلیجس پارٹی کی ہے پاکستان کے وہ لوگ جو فورن فرنٹ سمحالے ہوئے ہیں یہ اٹس اپ پرائم ٹائم یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں ان کو کہ یہ یہ ٹائم جو ہے آپ کے پاس وہ پرائم ہے اس کارڈ کو پلے کرنے کے لیے سی آئی اے نے آپ کو بالکل اوپن گراؤنڈ دیا ہے اس چیز کو آپ اٹھائیں یو این ایس سی یو این جی اے ان سب ان سب پلیٹ فارم پر ان چیزوں کو لے کر جائیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور ہائی لائٹ کر کے بتائیں کہ انڈین کمیونٹی کا انڈین گورنمنٹ کا اصل چہرہ کیا ہے اس چیز کو کلیر کیا جائے کہ سٹیٹ کس طریقے سے ان ٹیررسٹ آگانیزیشن کو فنڈنگ کر رہی ہے آر ایس سی کے آڈیالوجی بسکلی انڈین آرمڈ فورس کے اندر بھی مکمل طور پر انفیلٹریٹ کر چکی ہے اور اس بات کا اندازہ ہم نے جسے سے بتایا کہ کرنل پوہت تھے اور بہت سارے اس طرح کے کیسے ہیں جو کہ موجود ہیں ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے پاکستانی اس وقت جو بیٹھے میں جس طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہادی اورگنیزیشن پاکستان پاکستان پر انہوں نے بلیم کرتا ہے انڈیا اس کے اندر سہرے فیرس ہوتا ہے انڈیا کی فنڈنگ انڈیا 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 لابنگ سپورٹ پاکستان کے اندر پاکستان کو یون یون جتنے پلاتفارمز ہی ہیومن ریڈ جتنے بھی وہ کیف کے اندر ہو اگنس انڈیا انڈیا انڈی نیشن فنڈ کلبوشن یادف کا کارڈ آپ کے پاس ہے اس کو انکلکیٹ کروایا جائے کی اس کرنٹ ریپورٹ کے ساتھ ہندوط کے ایڈیولوجی کے ساتھ اور اس کو پورا بنا کے پاکستان کو اپنا کیس انٹرنیشن کمیونٹی کے اندر پیش کرنا چاہیے اگنس انڈیا اور جس طریقے اسے انڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک روک سٹیٹ ہے ہمارے پاس وہ elements آچکے ہیں کہ انڈیا extremist ideology پوری کی پوری infiltrate کر چکی اور جہاں پہ ہمارا ریجنل implications کے ساتھ ساتھ یہ گلوبل implications ہیں کہ what if these extremist mindset will turn rogue the nuclear arsenals جتنے nuclear arsenals ہیں جتنے nuclear weapons ہیں انڈیا کے وہ سب کے سب روگ ہو جائیں گے if they turn rogue تو اس کا responsible کون ہوگا they have to contain it انڈیا کے اوپر پر ان کی جتنی بھی funding آرہی ہے جتنی بھی ان کی sport ہے ان سب کے اوپر ان کو چاہیے کہ اس کو proper بین کریں انہوں نے جس ان کو militaire organization قرار دیا ان کو terrorist band organization کے اندر ڈالا جائے ان کے اوپر exemptions ان کے جتنی بھی انہوں نے ابھی تک activities کی ہیں ان کو on record دنیا کے سامنے لے آجائے اور ان کے اوپر سخت سے سخت ان کے اوپر ان کے اوپر آپ ان کو clearly وہاں پہ clearly show کروائیں کہ انڈیا is actually sponsoring the state terrorism within the state and ان کا view ہے وہ اکھر بھارت کا اس کو سامنے لے جائے کہ کس طریقے سے human atrocities commit کر رہے ہیں مسلم کے مسلم کے communal ریجنل والنس وہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں کریسٹین کو مار رہے ہیں even RSS کی تاریخ جتنی تاریخ ہے mother teresa جیسے saintly figure جس کو میں نے بتایا آپ کو ماتما گاندی جیسے انسان کو اگر انہوں نے نہیں بخشا تو یہ کیا ریجن کے اندر اگر ان کے پاس ریجنل اللہ نہ ملاقات ہوگی thank you very much